اسلام علیکم جی سب بھائی کیسے ہیں دوستو بھائیو بھائی کافی ساری مجھے ریکوست آ رہی تھی کہ اپنی آواز میں ویڈیو بنائیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اصل میں کافی زیادہ بیزی ہوتا ہوں میں تو سوچتا ہوں کہ چلو ویڈیو ایسے بھی بن جائے گے تو شاید پتہ چل جائے گا تو کوشش تو کرتا ہوں کہ میں آواز کے ساتھ ہی بناوں کافی زیادہ میں نے ویڈیو جنہا اپنی آواز کے ساتھ بنائی تھی پہلے تو بس بیزی ہونے کی وجہ سے میں یہ کرنے سکا تھا تو چلو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو بھی ویڈیو بناوں میں انشاءاللہ اپنی آواز کے ساتھ بناوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے یہ دیزائن ہے ہم نے ٹریس کرنا ہے اس کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس میں ٹریسنگ کون کون سی چیزیں ہیں جیسے اس کو ٹریس کرنے کے لیے کون سا آسان طریقہ ہے پھر ہم اس کو پیٹن کے در بھی فٹ کریں گے موقع پھر پیٹن کے در فٹ کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ دیزائن ہے جو بھی دیزائن آکھ پر سائز ہو اس کے حساب سے آپ نے یہ بلپرد ساتھ آٹھ انچ کا تقریبا یہ لوگ ہے ٹھیک ہے تو دس انچ پر نجھ ڈیسٹنس سیلیکٹ کر لیں آپ ساہ سے پہلے تو ہم نے جب نجھ ڈیسٹنس رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیزائن کو لاک لازمی لگا لیں جو ابجیکٹ ہے آپ کا اس کو لاک لگا لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیزائن کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو کہ کہیں آپ کا ڈیزائن ہل گیا نیچے سے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے جب بھی کوئی بھی ڈیزائن بنائیں نا تو جیسے ایک ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ سب سے پہلے سمجھنا ایک شیپ لگا لیں جیسے یہ میں نے لگا لی ہے ڈبائک لگا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کا ڈیزائن ہوگا اس کے اندر ہی بنیں گا اس کے اندر ہی پاور کلیپ ہوگا اور آسانی کے ساتھ آپ کا پیٹن میں فٹ ہو جائے گا اور موک اپ کے اندر بھی فٹ ہو جائے گا اس کو میرو کی مدر سے اس سائیڈ پہ لے گیا ٹھیک ہے دس انچ کے فاصلے پر باقی یہ دیکھیں جی جو ڈیزائن بنا ہوا اس کے اندر ایک کنارہ کوئی کونہ نظر نہیں آرہا تو یہ کس کے ساتھ بنے گا جی یہ بیس پلان ڈول کا کام ہے دو اس کی میں نے شارٹکٹ کی بنا اگرکھی ہے بیس پلان جب بھی ڈول کو یوز کرنا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ جو ہے آپ نے ایک سائٹ سے یوز کرنا ہے کسی بھی ابجیکٹ کے کارنر سے آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا اب یہ دیکھیں جہاں اس کو باہر لے جالتا ہوں یہ میرا باہر ورائلیا ہے جہاں بھی کلی کریں گے کوئی اشو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو صرف یہ دیکھیں ڈبا ہم اس کو یوز کریں گے اب یہ دیکھیں باقی چیزیں میں نظر آ رہی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈیزائن کو شیپ کو انٹرچکٹ کر لیں گے تو باقی یہ ہمارا ڈیزائن فالت ہو گیا یہ ہمارا ڈیزائن اندر آ گیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں مجھے دو طرح کے ٹول لگتا ہے یوز ہوں گے ایک تو یہ ہمارے باس یہ کرو شیپ بنی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ 3 پائنٹ کرو کا ہی کام ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ آپ جہاں تک یہ آپ کا ایک کونہ بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کرو شیپ بن رہی ہے ایک مکمل یہاں تک ٹھیک ہو گیا تھوڑی بوتی اگر ہے تو آپ اس کو کمی بیشی ہے تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں مینویل بھی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں نہیں پھر دوبارہ لیں پک کریں 3 پانٹ کرو کو تو ادھے سے سٹارٹ کریں یہاں نوڑا آ گیا آپ کا ٹھیک ہے جھوڑ سے تو یہاں سے پھر یہاں کونیدہ کا آپ یہ ایسے اس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے جو شیپ آپ کی رہ گئی ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپنے بچے سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں یہ جو شیپ بانی ہے آپ اس کو دو تین طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیجے ٹول سے بھی بنا سکتے ہیں ثری بانڈ کرو سے بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو یہ ایک ریکٹینگل شیپ ہے جو ثری بانڈ ریکٹینگل ہوتی ہے آپ اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں جو زیادہ ایسی ہے میرے حساب سے دیکھیں ایک بار میں ہماری یہ شیپ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس شیپ لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں اس کو آپ نے جب شیپ بن گئی ہے تو شیپ ٹول کے سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ صرف اس کے راؤنڈ ریزر میں اس کے کارنر صرف راؤنڈ ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو کرو کرنا ہے تو کرو کرنے کے لئے کسی شرگر کی ہے کنٹول کیو جیسے کرو کریں گے تو اس کو آپ اپنی مرضی کی سیار جانا بنا سکتے ہیں جہاں بھی جتنے بھی چھوٹا بڑا کرنا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بیچ میں ایک لائن نہ آ رہی ہے تو ہم نے صرف لائن نہیں چاہیے تو لائن کو منس کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ٹول ہے یہ دیکھیں یہ ویچو سیگمنٹ ٹول ٹھیک ہے اس سے زیادہ جو بھی لائن ہوگی وہ آپ کی ڈلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جیسے میں اس لائن کو پر لے گیا ہوں گا تو یہ دیکھیں یہ سٹیٹ ہو گیا ہمارا سیدھا نائٹی ڈگری پر چلا گیا ہمارا ٹول ہمارا جو تو جیسے یہ نائٹی ڈگری پر چلا جائے گا لائن کو پر کلک کریں گے تو ہماری وہ لائن ڈلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈلیٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں اب یہ ہماری الگ ہاں کی شیپ اور یہ الگ ہے ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو سلیکٹ کریں شفٹ کے ساتھ یہ دونوں سلیکٹ ہو گئیں ٹھیک ہے اس کو آپ کر دیں آپ ویلڈ ویلڈ کرنے کے بعد آپ کے جو یہ نوڈ ہے ان کو لازمی آپ نے جائن کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایف ڈن سلیکٹ کریں گے ایف ڈین تول کے ساتھ شیپ ٹھول پھر یہ یہ دیکھیں یہ دیکھنا ابھی یہ ویلڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کو ویلڈ کریں گے پہلے دیکھنا ابھی ویلڈ ہو گیا ویلڈ ہونے کے بعد شیپ ٹھول کے ساتھ یہ دونوں نوٹس کو سلیکٹ کر کے اد ایک سے جائنڈ کر لیں پھر انی سے کتر کر کر پھر یہ دوسرہ کے جائنڈ کر لیں باقی یہ جو شیپ بنی ہوئی ہے اس کو بھی سیم ایسے ہی تھری پائنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری شیپ بن گئی باقی شیپ وہی ریکٹینگل تھری پائنٹ ریکٹینگل کے ساتھ ہے یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ آگئی ہے اس کو وہی کنٹول کیوں کرنا ہے آپ نے کنٹول کیوں کرنے کے بعد اس کے ساتھ ملا لینا ملانے کے بعد دیکھیں بیچ والی لائن کو ہم نے کر دینا ہے دلیٹ تو یہی ٹول لیں گے اس پہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہماری دلیٹ ہوگئی لائن ٹھیک ہے پھر دونوں شیپ کو ہم نے سیلیکٹ کر کے ویلڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ویلڈ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس چیز بن گی کمپلیٹ ہوگی شیپ پھر دونوں نوڈ کو سیلیکٹ کر کے جائنٹ اس کو بھی جائنٹ ٹھیک ہوگیا یہ ہماری شیپ ہی ہوگی کمپلیٹ اب اس شیپ میں مجھے تھری پوائنٹ کر والی کوئی چیز نظر نہیں آرہی یہ سیدھی سیدھی شیپ بنی ہوئی ہے تو لہذا اس کو ہم ریکٹینگل شیپ کے ساتھ ہی بنائیں گے وہی تھری پوائنٹ ریکٹینگل ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کارنر پہ یہاں سے جہاں تک آپ کی یہ شیپ بنی ہوئی ہے وہاں تک اس کو لے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اسی شیپ ٹوب کی مزل سے تھری پوائنٹ کر اس کو آپ یہاں تک شیپ لگا لیں شیپ لگانے کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے آپ کر دیں گے ٹرم ٹرم کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کی یہ شیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے پھر اندر سے بھی ہم نے ٹرم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے جی کنٹور کی مدد سے وی اس کی میں نے شارٹکٹ کی بنائی ہے یہ ہم نے کنٹور لگا لیا اندر کی طرف یہ شیپ کو تھوڑا سا آپ سیٹ کر لیں دیکھیں ابھی ایک نوڈ نہیں اب دونوں نوڈ کو ایک ساڈ سیلیکٹ کریں تاکہ دونوں نوڈ ایک ساتھ ہمارے نیچے آئیں تو جہاں تک آپ کی شیپ بنی ہوئی ہے وہاں تک آپ اس کو لے آئیں ٹھیک ہے اب پھر وہی ہم نے ٹرم کرنا ہے تو اس شیپ کے ساتھ نیچے والی کو ہم کر دیں گے ٹرم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس شیپ بن گیا گی ٹھیک ہے اس میں ریڈ کلر یہ ریڈ کلر ہو گیا اپنی نیچے والی شیپ بھی ایسی بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی ایسی کریں گے سیم وہی تھری پوائنٹ کرو کے ساتھ سوری تھری پوائنٹ جو ہماری جو شیپ ہے ریکٹینگل اس کی مدد سے یہ ہم نے شیپ بنانی ہے یہ آپ کا فری ایریہ جہاں تھا کبھی آپ اس کو لے جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسرہ میں اس کو یوز کر رہے ہیں پھر سیم ایدھے سے آپ نے آجانا ہے اس طرف یہ شیپ ہماری علاقی اور اس کے تار اس کو ہم کر دیں گے ٹرم یہ دیکھیں کتنے سانی کے ساتھ مجھے کوئی ٹول ایکسٹر یوز نہیں کرنا پڑا تو میرا ڈیزائن المسٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر وہی کام ہے یہ ٹرم کا ایدھر میں بھی یہ دیکھیں میں نے ٹرم کیا ہے اس کو تھوڑا سائدھے سے آپ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ میری ساری المسٹ ہو گیا کمپلیٹ اس کو کریں گے بلیک کلر یہ ہماری وجہ گی وائٹ کلر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں باقی یہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اب اس کو میں اگر میں میرر کرتا ہوں اس طرح سے تو مجھے پتا نہیں چلے گا جی میں کہاں تک میرر کیا ٹھیک ہے تو اس کو کیا کریں گے یہ ساری شیپ کو پہلے کر لیتے ہیں ویلڈ جو سیم کلر کی ہیں یہ ایک اپجیکٹ ہو گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک اپجیکٹ ہو گیا اس کو بھی اس شیپ کے ساتھ انٹرسیکٹ کر لیں کلر وائٹ ہو گیا ہمارا پھر اس کو اس کے ساتھ شیپ کے ساتھ انٹرسیکٹ کر لیں گے اس کا کلر ریڈ ہو گیا اور یہ فالتو شیپ ہماری ڈلیٹ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن ایک دم پرفیکٹ بن گیا اب کیا ہوگا جی اب آسانی کے ساتھ آپ اس کو میرر کر کے شیپ کے ساتھ ایل پریس کریں گے تو ہمارا لیف سائیڈ میں یہ ہمارا سیم ڈیزائن بن گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو میرر نہ کریں تو باقی اس کے اندر بھی یہ ڈیزائن ہے یہ بھی ہم نے بنانا ہے تو آپ پہلے اس کو بنا لیں پہلے اندوری لائنز بنی ہوئی ہیں اندوری لائنز کو بنا لیتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے میں یہ ٹوپنڈ لائن ٹھیک ہے یہ سیدھی سیدھی شفٹ کے ساتھ یہ لائن لگ گئی ہے ہماری جتنی آپ نے لائن رکھنی ہے اتنی رکھنے کے بعد ایک اوپر لائن لگائیں ایک لائن لگائیں نیچے لاسٹ پہ جہاں تک ہمارے پاس دوسری لائن لگ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم نے یوز کرنا ہے جی کیسے یہ دیکھیں بلینڈ ٹول کی مدد سے یہ دیکھیں یہ اوپر ہم نے بلینڈ ٹول ہے اوپر سے یہ نیچے لائن پہ لے گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ساری لائن جلا گئی ہوئی ہے ابھی جتنی آپ کو چاہیے لائن یہ دیکھیں میں نے پچاس چاہیے تو میں نے پچاس ایک بارہ میں لگایا ہے تو یہ دیکھیں میری تقریبیں کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ڈسنس پہ میں لے آئے اس طرف اب ان شیب کو آپ منوالی تھوڑا سا ڈرائگ کر کے دیکھیں یہ تھوڑی ایک شیب اندر بڑی ہے چھوٹی ہے اس کو پہلے نمبر پہ تو سیدھا کرتے ہیں یہ اب سیدھی ہوگی یہ ٹھیک ہے پہلے سیدھی نہیں تھی یہ بلینڈ ٹول کیا اس کو پچاس کپ یہ لگا لی اور یہ میں ادھر لیا ہے ٹھیک ہے اب شوٹ کے بعد اس سے پریس کریں کہ دونہ طرف سے آپ کا سائز چھوٹا ہو جائے گا لائنز کا یہ شیب کے ساتھ میرے ٹچ ہوگا ٹھیک ہے یہ اندر بڑی لائن بانگی اس کا کوئی بھی آپ کلر دے لیں ٹھیک ہے لیکن جو بھی آؤٹلائن لگانی ہے مجھے پہلے بھی یاد نہیں رہا بتانے گا سٹوڈنٹس کو بھی کہ جب بھی آؤٹلائن آپ نے لگانی ہے تو آؤٹلائن کو آپ نے لازمی اپٹویل کے ساتھ سکیل وید کمپلیٹ اس کو کر دیتے ہیں پاور کلپ انسائیڈ اب اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ لائنز چلی ہوئی ہیں تو یہ مجھے لائنز بنانی ہے اس کے حساب سے اس ہی لائنز کو بھی ہم کپی کر لیتے ہیں لیکن سر سے پہلے ہم نے بنانی ہے شیب اس کے اندر شیب بنانی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شیب بنانی ہے جیسے اب دوبارہ نئی سیرے سے بنانے کے ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر سمارٹ فلی کے ساتھ ہم شیب بنانی ہے اس کا کلر ہو گیا بلیک اب اس کے اندر ہم نے یہی لائنز جیل کے آنی ہے انہی کو کپی کر لیں اب کپی کرنے کے بعد اس کو کریں ادھے سے روٹیٹ سوری ہم نے جائنا ابھی اس کو ہتم نہیں کیا اس کا جو بلینڈ ڈول تھا چیزیں یاد نہیں رہتی اس کو لازمی آپ نے بریک کر لینا ادھے سے ٹھیک ہے بریک ہونے کے بعد یہ ہو گیا ہماری لائنز ہے ٹھیک ہے یہ ہماری شیب بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر پاک گریپ ہو گئی اس کو کپی کر کے ہم کر لیں گے روٹیٹ اس شیب کے حساب سے آپ اس میں چاہیں تو لاکھ سے بھی لائنز لگا سکتے ہیں اور ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کے اس شیب کی حساب سے لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ اس کا سینٹر پوئنٹ لے گئیں گے اس پہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ لائنز کو اس کے مطابق ہم صیدی کر دیں گے تاکہ اس کے حساب سے صیدی ہو جائیں چونکہ اس کی سپیس بھی کم ہو مجھے لگ رہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں تھوڑی مجھے ٹھیک بھی لگ رہی ہے تھوڑی تھن بھی لگ رہی ہے اور تھوڑی سپیس بھی مجھے کم لگ رہی ہے کونٹیٹی بھی زیادہ لگ رہی ہے تو اب اس کو دوبارہ نئی سیرے سے بھی بلینڈ ڈولم کے مدد سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی اب اس کو میں نے تھوڑا سا تھن کر دیا ہوا لائنز کو اب یہ لائنز کو ہم پاور کلپ کریں گے اس شیپ کے اندر ٹھیک ہے پھر انہی لائنز کو ہم یوز کریں گے جو نیچے ہم نے شیپ بنانی ہے یہ والی ٹھیک ہے اب اس میں بھی سمارٹ فل یوز کریں گے سمارٹ فل کرنے کے بعد کلر کیا پھر یہی لائنز کو ہم نے یوز کر لینا ایدر بھی اس شیپ کے حساب سے رکھیں گے پھر وہ ہی اس کا سینٹر پوائنٹ ہم لے کے آئیں گے ایدر پہلے ہم نے پرفیکٹ بٹھا لینا یہ شیپ کے حساب سے ٹھیک ہے اب سینٹر پوائنٹ کو اس پہ رکھیں گے یہ نوڈ پہ یہ اب یہ لائنز کو روٹیٹ کریں گے یہ لائنز ہے اس شیپ کے حساب سے دیکھیں ہماری اقدم سیدھی بیٹھ گئی ہی لائنز ٹھیک ہے اب ان کو بھی کر لیں گے پاور کلپ ٹھیک ہے اس شیپ کے اندر تو یہ ہمارا ڈزائن ہو گیا کمپلیٹ اب اس کو آسانی کے ساتھ ہم میرر کر کے ال جسٹ ال پریس کریں گے تو ہماری لیپ سائیڈ میں یہ آگیا تو یہ دیکھیں ہمارا الموسٹ ڈزائن ہو گیا ڈن ٹھیک ہے سارے ڈزائن کو کر دیتے ہیں پاور کلپ ٹھیک ہو گیا ایک دم سیم زرائن ہمارا ہو گیا رڈی اب ہم کرتے ہیں موکب کے اندر پھر موکب کے باد اس کو ہم پیٹر کے اندر بھی لے گی آتے ہیں یہ ہمارے پاس موکب ہے بڑا ہو اس کا یہ ٹی شیٹ کا موکب ہے ٹھیک ہے یہ دیزائن کو ٹی شیٹ کے اندر کرتے ہیں جویلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ ہمارا بیک بیا جائے گا یہ ہمارا ڈزائن پر ہو گئے کسی کو بھی آپ نے چیک رہا ہے کسمر کو تو آپ اس کو ایسے چیک رہا سکتے ہیں اور اس کو پیٹرن کے اندر فٹ کرنا ہے تو وہ بھی بہت ایزی ہے وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ مارے پاس آگیا پیٹرن یہ مارے پاس آگیا موقع دیزائن کو باہر نکالیں ٹھیک ہے ہمارا ہمارا یہ مارے پاس آگیا پاس آگیا بھی ٹھیک ہے سلیوز اس کے رڈ ہو گئے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے رڈ ہو گئے اب اس کے آگے ہم نے پٹی لگانی ہے کہ بلاک کلر کی ٹھیک ہو گئے یہ ہمارا ہو گئے کمپٹی ٹھیک ہے پٹن کے در بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہیں امیدہ سب کو سمجھ آگئے ہوگی کیسے کرنا ٹھیک ہے بھئی مزید انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو ہی کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ جوانا اپنی آواز کے ساتھ ہی بناوں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو کا آپ لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم